پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکوم ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے محمد زید جدہ سے جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن آپ نے پرفیوم لگایا نیت آپ کی سونگنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں لیکن چلے گئے تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا یہ ایسے ہی ہے جیسے گرد و خوبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے گرد و خوبار پیٹ میں چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپریے کریں گے اور اس کو سونگ کے ناک میں لے کے جائیں گے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا بہتر یہی ہے کہ ایسے بھی الکوہلک پرفیوم جو ہے نا یہ ان کی خوشبو سے انسان کو سکون نہیں ملتا یہ خوب سمجھ لیں یہ وقتی ایک وہ ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے دماغ انسان کا بھاری ہوتا ہے پتہ نہیں لوگ کیوں الکوہلک خوشبویں جائز ہے لیکن الکوہلک خوشبویں جتنی بھی ہیں وہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ نون انکوہلک خوشبووں کا ذرا عادت تو ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا سکون ہے کتنے دماغ موتر ہوتا ہے خدرتی خوشبویں جتنے بھی ہیں گلاب کی خوشبو چمبیلی کی خوشبو عود کی خوشبو یہ سب نون انکوہلک ہیں تو اللہ نے جتنی خوشبویں رات کی رانی دیکھ لیں دن کا راجہ دیکھ لیں جو خوشبویں چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے خدا نے پیدا کی اورگینک خوشبویں ان میں کہیں بھی الکوہل نہیں ہوتی کتنی بھی نہیں ہوتی ہیں دماغ اتنا موتر ہو جاتا ہے ان سے تو اس میں انگریز نے الکوہل ڈال کے اس کی وہ نیچری تبدیل کر دی ہے تو میرے سامنے تو کوئی الکوہلک خوشبو لگا گے بیٹھاؤ میرا تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں پتہ نہیں خیر لوگوں کے اپنے اپنے زوف ہوتے ہیں تو جائز نا جائز کی میں بات نہیں کرنا جائز ہے لیکن میرے مشورے پر آپ کبھی کچھ دن نون الکوہلک خوشبویں جس کو عطر کہا جاتا ہے وہ آپ ذرا استعمال کریں مزہ نہ آئے پیسے واپس ہو عرب زیادہ تر نون الکوہلک خوشبویں استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں سعودی عرب آپ جاتے ہیں ایسی بینی بینی موتر خوشبویں آتی ہیں آپ کمرے میں عود کی دھونی دیں آپ عود کی لکڑی جلائیں یا ایسی ایسی کسی درخ کی لکڑی جلائیں ایسا پیاری خوشبو آئے گی اور آپ الکوہلک سپریے کر دیں تو تھوڑا سا اچھا لگے گا لیکن دماغ اس سے آپ کا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا چھیکی آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو پتہ نہیں کتنے قسم کے مسائل ہوتے ہیں